علامات قیامت میں سے ایک اور علامت جو کچھ حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ سلام کا رواج جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مصند احمد میں حدیث ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تبرانی میں بھی حدیث ہے کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن دو رکت نماز پہ اداع نہیں کرے گا اور سلام صرف اسی کہہ گا جسے وہ پہچانتا ہے یعنی صرف وہ لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں جو پوینٹنسز ہیں جو ریک اگنائز کرتے ہیں کوئی جان پہچان ہے بس انہی کو سلام کریں گے باقی حالہ کہ جسے حدیث متفکر علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ بہترین تو سلام ہی وہ ہے جو پہچانے اور نہ پہچانے جانے والے دونوں لوگوں کو کرو آپ نے سلام کے حوالے سے یہ حقیقت جانتے ہیں نا کہ یہ تو حکمِ خداوندی ہے یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے یہ فریضہِ دین ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کریں یا ملاقات کرو تو یہ بہترین دعا ہے یہ سنتِ معقدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنت میں جانے والے آمان کے فرس نے بتایا گیا اور کتنی بہترین دعا اور عجر و ثواب کا ذریعہ ہے لیکن یہ کہ اس کا رواجی جیسے آج اگر آپ دیکھیں تو سلام کی جگہ وہ حلو ہائے بائے یہ سب کچھ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اور یہ رواج جو ہے یہود اور خنود کو فالو کرتے ہوئے شامل کرتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ تو حدیث یہ بتا رہی ہے نا کہ جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا اب تو جان پہچان والوں کو بھی سلام نہیں کیا جاتا بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ خفائے نراز ہیں اور روٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں دلوں میں کوئی بغض اور کینے ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں لوگ میں نے تو اس کو سلام نہیں کرنا وہ مجھے پہلے کرتی تو میں اس کو کرتی نا پس میں نے بھی نہیں آسلام کیا اور سلام کا نہ کرنا جو ہے اس کو ایک فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کو ایک بہت ہی بڑے اپنے تقبر کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے حالانکہ حدیث بتاتی ہے نا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل کبر سے خالی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کیا تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کیا ہے کہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ سلام کریں گے جو جان پہ چھان والے ہیں آج کل تو جان پہ چھان والے لوگوں کو بھی لوگ سلام کرنے سے کبھی کنی کتر آ جاتے ہیں موسیقی